بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جا رہی ہوں کچھ را مالا کارفور پہ وہاں سے کچھ چیزیں لینی ہیں اور آج ہے میرے ساتھ آپ کو بھی ہم وزٹ کرواتے ہیں یہ فرنڈز جسٹ میں انٹر ہو چکی ہوں اور اس کی مین انٹرس پہ بڑی اچھی آفر لگی ہوئی ہے یہ باسکیٹ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز کی اور یہ پول جو ہیں یہ ون فیفٹی اور ٹو ہنڈرڈ میں لگے ہوئے ہیں یہ جو بال بڑا ہے نا لائٹ گرین کلر اور ڈاک گرین کلر یہ میں نے ون فیفٹی کا یہاں سے لاسٹ منت بھی پرچیز کیا تھا وہ بڑا اچھا مٹیریل ہے اور یہ جو گرین کلر کا ہے یہ فور فیفٹی کا ہے یہ پہلے فائف فیفٹی کا تھا اور یہ جو سارے ہیں پستہ کلر میں اور ڈاک گرین کلر میں یہ ون فیفٹی کا ہے بڑی اچھی پرائز ہے اور اس کا مٹیریل بھی بڑا اچھا ہے فرنڈز مجھے یہاں سے کچھ بریک فاسٹ کے لیے کچھ جو ہے وہ سمان پرچیز کرنا تھا کچھ بہتری آئٹمز کچھ میٹ وغیرہ لینا تھا تو میں اس لیے یہاں پر آگئی کیونکہ کار فور میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پرچیز کر لیتے ہیں اور سپیشلی جو ہے یہاں کا فروٹ سیلڈ جو بہت مزے کا ہے یہ دہی بھلے ہیں رائٹ کارنر پہ یہ فروٹ سیلڈ ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ نوڈلز بھی ہیں آپ لیفٹ کارنر پہ لبے شیری ہیں ان کا لبے شیری بھی بہت مزے کا ہے بہت مزے کا ہے ون تھاؤزنڈ پر کیجی ہے سب کے پرائز ساتھ مینچن ہوئے میں ہیں ان کے پاس فاسٹ فوڈ بھی ہے فاسٹ فوڈ بھی ان کے فریش ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے پیزا پیزا کے سلائس بھی انہوں نے بنائے میں ہیں یہ اسی ٹائم آپ کہیں تو یہ فریش بھی بنا دیتے ہیں تو میں اس لئے کہتی ہوں کہ ایک چھت کے نیچے جب کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں جب آپ کارفور پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ بیکری آئیٹمز بھی ہیں میٹ بھی ہے فاسٹ فوڈ بھی ہے دہی بھلے بھی ہیں آلو چنے بھی ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ فریش جو ہے وہ مل جاتی ہیں اسی طرح سے یہ پیزا بھی انہوں نے فریش جو ہے وہ ڈو کے اوپر سارا آئیٹمز جو ہے وہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ فریش بیک کر کے دے دیتے ہیں اسی طرح سے فاسٹ فوڈ برگر وغیرہ بھی آپ نے لینے ہو تو وہ بھی جو ہے وہ فریش مل جاتے ہیں گول کپے جو ہیں وہ بھی وہ میں پانی آرہا ہے یہ سارا سارے گول کپے جو ہیں یہ بھی انہوں نے 180 کی پلیٹ جو ہے نا وہ لگائی بھی اور بہت اچھے اور بہت تیسٹی ان کے گول کپے ہیں کبھی ٹرائے کیجئے اگر آپ نے مجھے تو یہ بہت پسند ہے یہاں پہ جو ہے بار بی کیو بھی ان کا فریش ہوتا ہے مزے کا بار بی کیو ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ جائیں آپ نے جتنی آئیٹمز لینی ہے اگر آپ نے گول کپے کھانے ہے وہ کھا سکتے ہیں بار بی کیو لینا چاہتے ہیں ملائی بوٹی یا سیخ کباب آپ جو بھی لینا چاہیں جس کونٹیٹی میں لینا چاہیں وہ ایزی لی جو ہے وہ آبیلیبل ہے میں تو اس کے بارے میں کار فور کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہزار روپے میں آپ کافی ڈشیز جو ہیں کافی آئٹمز جو ہیں وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم آگے ہیں بیکری آئٹمز کے پاس ہمیں کچھ بریک فاسٹ کے لیے بریڈ اور باکرہانیاں اور کیک راس اور اس طرح کی چیزیں لینی ہیں تو یہ چیزیں وہاں پہ اگر آپ کسی بیکری پہ جائے تو اس سے کمپیریزن کریں تو ان کی چیزیں فریش بھی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ بھی بڑے مناسب ہیں براؤن بریڈ لینی ہے زنگر برگر کے لیے بریڈ لینی ہے آپ نے کوئی بھی مطب جو ہے وہ تلوری ایک بریڈ آئی بھی ہے وہ لینی ہے اور یہ جو بریڈ نا کارفور کی یہ اس کی ایک سپیشل چیز یہ ہے کہ یہ کبھی جتنے دن مرضی آپ فریج میں اس کو رکھیں یہ ایک مہینہ بھی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی ان کی بریڈ حراب نہیں ہوتی ہے یہ اس کی سپیشل بات ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس کیک بڑے فریش ہوتے ہیں بیکری آئیٹمز بہت فریش ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ آلمونڈ کیک ہے یہ یہ بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ سیکشن جو رہا ہے یہ بچوں کا بیبیز کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے یہ سلائس میں پیسٹری بھی ان کے پاس آویلیبل ہے فریش کیک بھی ہیں اور کیک بڑے ریزنیبل پرائس پہ ہیں اور ان کے کیک جو ہے پہ ان کا پائنپل کیک بہت مزے کا بہت مزے کا میں نے بہت بار ٹرائی کیا ان کا پائنپل کیک بہت مزے کا ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے یہ باکسز بنائے ہیں ڈیفرنٹ پیسٹری کے سلائس جو ہیں وہ بھی ان کے پاس آویلیبل ہیں کوئی بڑی ریزنیبل پرائس میں ایک سو اٹھارہ روپے ایک سو پچیس روپے تو اس طرح سے یہ آپ دو تین فلیور جو ہیں وہ ایزیلی اتنے پیسوں میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس میٹ میں بھی کافی ورائیٹی ہے یہ دیکھیں فرنس یہ جو ان کے کباب بنے میں نا سیخ کباب یہ گیارہ ہے کسی باکس میں اور کسی میں دس اور ان کی پرائس جو ہے دو سو چالیس روپے سے لے کے دو سو ساٹھ روپے تک ہے اور یہ اس میں انہوں نے جو مسالے وغیرہ ایڈ کی ہوئے ہیں یہ بہت ہیٹ ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتا ہے یہ چکن کے سیخ کباب ہے ان کے پاس ویسے بھی جو ہے یہ بیف کا انہوں نے پیس جو ہے اس کو کٹ لگا کے رکھا ہوا ہے بیف کے بھی ڈیفرنٹ پیس مٹن کے سارے چامپیں وغیرہ سارا کچھ آپ کو ایزی لی یہاں سے مل جاتا ہے اور بڑا ساف ہوتا ہے باہر کی نسبت اچھا ہوتا ہے یہاں سے اور ان کے پاس میرینیٹ کیا ہوا میٹ بہت ہی آٹسٹنڈنگ آٹ کلاس ہوتا ہے ان کے پاس ملائی بو ٹی وی ہے سارا کچھ اور ہر طرح کہ اگر آپ نے ونگز لینے ہیں وہ بھی مل جائیں گے لیکپس لینے ہیں وہ بھی مل جائیں گے تھائی مہرینیٹ ہوا لینے ہیں وہ بھی مل جائیں گے ان کے کافتوں کا بہت بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ میں نے پرسنلی ٹرائی کیا ہوا ہے تو بہت ہی مزے کی چیزیں ہیں ان کے پاس اور پھر میں کہوں گی کہ ایک چھت کے نیچے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایزی لی جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی کار فور پہ آئیں یہاں سے آکے مزے مزے کی چیزیں جو ہے پرچیز کریں کیونکہ گجران والا میں میں نے دیکھا ہے کہ کار فور پہ ٹرن آور اچھا نہیں ہے جتا کہ لاہور میں ہے لاہور میں تو ان کا بہت ہی زیادہ وہاں پہ فوڈ کورٹ میں رش ہوتا ہے تو اس کی نسبت جہاں گجران والا میں نہیں ہے لوگوں کو ابھی اتنا نہیں پتا ہے لیکن ان کے کھانوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو اسی طرح سے آپ یہاں پر آئیں یہ چیزیں دیکھیں آپ کو لسن چھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو آپ گھر جک کے گرانڈ کر کے فریز کر دیں جب آپ نے کسی سالن میں کسی کھانے میں ایڈ کرنا تھوڑ پانچ دس منٹ پہلے نکال کے باہر رکھیں ایزی لی آپ جو ہے نا وہ اپنے کھانے میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کے پاس ساری فریش ویجیٹیبلز بھی اویلیبل ہیں تو بہت ہی بہت ہی اچھا مجھے تو بہت اچھا لگتا کار فور پہ آنا یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مزے مزے کے آئیٹمز ہیں وہ آپ تھوڑے پیسوں میں بہت ساری چیزیں ٹرائے کر سکتے ہیں تو ان کے پاس ویجیٹیبلز بھی بہت اچھی ہیں بڑی ریزنیبل پرائس پہ ہیں یہ دیکھئے یہ سارا ان کا ویجیٹیبل کا سیکشن ہے کار فور پہ آئیے اور کار فور سے شاپنگ کیجئے سپیشلی فوڈ کی آپ کو بہت اچھا لگے گا یہاں پہ مزے مزے کے کھانے ہیں اور ان کے کھانوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تینکیو جزاک اللہ کال ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ